پیارے بچوں کسی جنگل میں ایک خرگوش رہتا تھا جو بہت تیز دورتا تھا وہ اپنے تیز دورنے پر بہت مرور کرتا تھا اسی جنگل میں ایک چھوٹا کچھوہ بھی رہتا تھا ایک دن کچھوے نے خرگوش سے کہا اگر تم اتنا تیز دورتے ہو تو آؤ میرے ساتھ دور لگاؤ پھر دیکھیں گے کہ کون جیتے گا خرگوش نے کچھوے کی مقابلے کی دعوت کو قبول کر لیا جنگل کے دوسرے جانوروں کو جب اس بات کا پتا چلا تو وہ سب ہنس پڑے کیونکہ سب ہی جانتے تھے خرگوش بہت تیز دورتا تھا جبکہ کچھوہ بہت آہستہ چلنے والا جانور تھا اس مقابلے کو جیتنے کی یہ شرط رکھی گئی کہ جو بھی اس جنگل کا ایک چکر پورا لگا لے گا وہ جیت جائے گا جیسے ہی دور شروع ہوئی تو خرگوش نے تیز دورنا شروع کر دیا خرگوش اپنے تیز دورنے کی وجہ سے بہت جلدی بہت آگے نکل گیا جبکہ کچھوہ بہت آہستہ چل رہا تھا خرگوش نے تھوڑا دور جا کر پیچھے مر کر دیکھا تو اسے کچھوہ کہیں نظر نہ آیا خرگوش نے سوچا وہ تھوڑی دیر اس درخت کے نیچے آرام کر لے گا خرگوش اچانک بہت گہری نیند سو گیا جبکہ کچھوہ آہستہ آہستہ چلتا رہا اس نے ہمت نہ ہاری اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھوہ خرگوش سے آگے نکل گیا کچھ دیر میں خرگوش کی آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ کچھوہ اس سے آگے نکل گیا تھا خرگوش نے بہت تیز دور کر کچھوے سے آگے نکلنے کی کوشش کی مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور کچھوہ یہ دور جیت چکا تھا مگر تک بہت دیر ہو چکا تھا